نحمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اغدتم من لسانی یفکہو قولی سورہ حاقہ حاقہ جو ہے حق سے بنا ہے حاقاف قاف الحاق پتو حق سے ہے ہاں قاف قاف اس کا روٹ ہے حق سے ہے مطلب ثابت ہونے والی اٹل قطعی یعنی یقینی کیونکہ اس کے بعد اس میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت مومنوں کے لئے جنت اور کافروں کے لئے جہنم ثابت ہونے والی ہے اور ثابت کرنے والی ہے یعنی یہ اٹل ہے یہ بہت بڑا سچ ہے یہ حق ہونے والی ہے اس میں کوئی بھی دوراہ نہیں ہے تو اسی سے الحاقہ یعنی حق ہونے والی مل حاقہ ماہ مطلب کیا یہاں پر کوئیشن کے لئے آرہا ہے یہاں سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہاں سے آخرت کے بارے میں ہیں آخرت کے مزامین اور تھوڑا سا قرآن کا الگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں سے سورتوں سے الگ انداز ہے سورہ ملک سے تو قیامت کا ذکر اور آخرت کا ذکر ان سورتوں میں زیادہ ہے آخری کی سورتوں میں تو اسی سے مل حاقہ ماہ مطلب کیا ہے الحاقہ حق ہونے والی یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا الحاقہ ثابت ہونے والی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہے رہے مل حاقہ کیا ہے وہ چیز جو ثابت ہونے والی یعنی کیا ہے ثابت ہونے والی وما ادراکہ واہ مطلب اور ما کیا ادراکہ بتائیں آپ کو کیا خبر دیں آپ کو دعا را یا اس اروت ہے یعنی خبر دینا بتانا کی اور کیا بتائیں آپ کو کیا خبر دیں آپ کو مل حاقہ کیا ہے حق ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی کذبت جھٹلایا کذبت کذبہ سے ہے جھٹلانے کافزابہ اس کا روٹ ہے یعنی جھٹلانا اور تا لگ گیا فیمیل والا سے گئے ماضی جو ہے فیمیل والا ہے کذبت جھٹلایا کیونکہ قوموں کی بات ہو رہی ہے اور بھی میں قومیں جو ہیں وہ فیمیل ہیں جھٹلایا سمودو سمودنے و اور آدن آدنے بالقاریتی کھٹ کھٹانے والی کو یعنی کاریہ کاریہ کہتے ہیں کھٹ کھٹانے والی کرا سے بنائیں ایک چیز کو دوسری پر اس طرح مانا کہ اس سے آواز پیدا ہو کڑکراہت پیدا ہو ابن ماس کے نزدیک کاریہ ہر وہ چیز ہے جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو مطلب بہت تیزی سے اور بہت شدت سے نازل ہو اچانک آنے والی مسئبت حادثہ یا بلا کاریہ کہلاتی ہے تو اس کو کھٹ کھٹانے والی بھی اس کو کیا گیا ہے کہ جھٹلایا سمود اور آدنے بالقاریہ کھٹ کھٹانے والی کو کیا ہے کھٹ کھٹانے والی یہ قیامت اس کے بارے میں ذکر ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے سوال کر رہے ہیں کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے قیامت کی طرف اشارہ اسی میں کھٹ کھٹا ہٹ ہوگی اسی میں قاریہ ہے یعنی کھٹ کھٹانے والی ہے اس چیز کو آد اور سمود نے جھٹلا دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا فَأمَّا تو لیکن یا تو رہے امَّا کا مطلب رہے بھی ہوتا ہے لیکن بھی تو رہے سمود فَأُحْلِكُ تو وہ ہلاک کر دیے گئے یعنی پہلے کس کے بارے میں کیونکہ دونوں نے جھٹلایا سمود نے بھی اور آدھ نے بھی تو اب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سمود انہوں نے کیا کرا انہوں نے بھی اس کو جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیا ہوا فَأُحْلِكُ تو وہ ہلاک کر دیے گئے بِتَاغِيَا حد سے گزرنے والی سے حد سے گزرنے والی سے مطلب عذاب ایسا تھا جو حد سے بڑھ گیا حد سے گزرنے والا عذاب تھا اس سے وہ ہلاک کر دیے گئے برباد کر دیے گئے تاغِيَا تغا سے بنا ہے تغا کہتے ہیں حد سے گزر جانا تاغِيَا ایسی آواز جو حد سے بڑھ جائے تاغِيَا وہ ایسی آواز ہوتی ہے جو حد پار کر جائے وہی سیم روٹ سے تو تاغِيَا اس کا روٹ کیا ہے تاغِيَا ان کے اوپر ایسی چھنگھار آئی ایسی چھیک آئی اور ایسی عذاب آیا جو حد سے بڑھ کر تھا یعنی وہ پورے کے پورے وہی کے وہی ہلاک ہو گئے وَا أَمَّا اور رَحِيَ آدُنْ آد فَا اُحْلِكُو تو وہ ہلاک کر دیے گئے یہ بھی مجھول ہے اُحْلِكُو تو وہ ہلاک کر دیے گئے اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر آیا تھا سر سر کس کو کہتے ہیں بہت تھنڈی ہوا جس کے اندر نقصان کرنے کا بھی وہ ہو بہت تیز اور تھنڈی ہوا تند ہوا تھنڈی ہوا آتیتن سرکش آتیا سرکش انہ بے شک ہم نے لمح جب تغا تغیانی کی تغا تغا یہ مطلب حد سے گزر جانا حد سے پکڑنا یا حد پار کرنا تو وہی ہے یہ اسی روٹ سے ہے بے شک جب ہم نے تغیانی کی یعنی حد سے پار نکلا کیا ماہو پانی نے یعنی جب تغیانی کی پانی نے یعنی جب پانی حد سے باہر نکلا تغا حد پار کرنا جب پانی حد سے باہر نکلا حملنا کم تو سوار کیا ہم نے تمہیں حملنا ہم نے سوار کیا حمل سوار ہونا کم تمہیں فی جاریا کشتی میں کس کو کیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ ان کو اور جو نیک لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا جس کے بارے میں جو نیک مومن تھے صرف وہ بچے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آگے یہی دنیا چلائیں گے آگے انہی سے دنیا بڑھے گی بس وہ بچے باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا پانی میں سب غرق ہو گئے پوری کی پوری پوری کی پوری دنیا ہی اس وقت غرق ہو گئی تھی صرف کچھ ہی لوگ بچے تھے تو کیا ہے کہ بے شک ہم نے جب ہم نے تغیانی کی یعنی حد پار کیا ماہو پانی نے تو بے شک جب ہم نے تغیانی کی پانی نے تو سوار کیا ہم نے کشتی میں لی نج تو سیدھے سیدھے سنٹینس میں اس کو آپ ایسے کہہ سکتے کہ بے شک جب پانی حد سے پار ہوا یا پانی حد سے بڑھا تو سوار کیا ہم نے کشتی میں لی نج اللہ تاکہ ہم بنا دیں اسے لی تاکہ نج اللہ ہم بنا دیں اسے لکم تمہارے لئے تذکراتن یاد دہانی تذکرہ یاد دہانی وَتَعِيَةَهَا وَتَعِيَةَهَا اور یاد رکھنے اور یاد رکھیں اسے وَا مطلب اور تَعِيَةَا یاد رکھیں اسے تَعِيَةَا کا لفظ جو ہے نا وَایُن سے بنا ہے وَا آئین یا اس کا روٹ ہے یعنی یاد رکھنا نگاہ میں رکھنا یعنی سننے والے کان ایسے سن کر اس کو یاد رکھیں اور دیکھنے والی نگاہیں اس کو دیکھ کر وہ ہے یہ وَتَعِيَحَا اور یاد رکھیں اسے اُذُنُن کَان وَائِيَتٌ یاد رکھنے والے وَائِيَتٌ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں یعنی اس کو بھولے نہیں ایسی وہ یاد دھیانی ہے ایسی نصیحت ہے جو پورے کے پورے ڈوب گئے تھے صرف کچھ لوگ بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بنا دیا تمہارے لیے یاد دھیانی کہ کبھی بھی اسے مت بھولو یاد رکھو اسے فائضہ پھر جب نفیخہ پھوکا جائے گا فِس سوری سور میں نفقتن پھوکنا واحدتن ایک ہی بار یعنی یہ تو سب دنیا کے عذاب تھے لیکن اب ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے کیا جب سور پھوکا جائے گا اور ایک ہی بار وہ سور پھوکا جائے گا جب تمام دنیا ہلاک ہو جائے گی وَهُمِلَتْ اور اُٹھائی جائے گی ہُمِلَتْ مجھول ہے ماضی مجھول فیمیل کا سیگا جب اُٹھائی جائے گی ہُمِلَتْ الْأَرْدُ جب اُٹھائی جائے گی زمین تاکہ نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے ہُمِلَتْ ہے اور اُٹھائی جائے گی زمین وَجِبَالُو اور پہاڑ وَدُقْ قَتَا اور دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے دُقْ قَتَا دُقْ قَتَا کہتے ہیں ریزہ ریزہ چورا چورا کرنے کو دال کاف کاف سے بنا ہے یہ یعنی چورا چورا کرنا ریزہ ریزہ کرنا تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے دُقْ قَتَا ڈُوَلْ وَالَسَئَا ہے یہ بھی مجھول ہے اور زمین اور پہاڑ دونوں کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے دکتا ریزہ ریزہ کیے جانا دکتا ریزہ ریزہ کیے جانا واحدتا ایک ہی بار یعنی جب قیامت آئے گی کھٹ کھٹ آنے والی چیز آئے گی تو کیا ہوگا زمین اٹھائی جائے گی پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے بلکل چورے چورا ہو جائے گا پہاڑوں کا ایک ہی بار یعنی ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہوگا ایک اللہ تعالیٰ کے صرف کن کہیں گے اللہ تعالیٰ اور یہ سب ہو جائے گا فَيَوْمَا اِذِن تو اس دن وقاعت واقع ہو جائے گی وقا سے بنائے وقاعت واقع ہو جائے گی الواقعیت واقع ہونے والی یعنی کس دن قیامت کا ذکر ہے یعنی جس دن یہ سب ہوگا اس دن کیا ہوگا واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یعنی پھر قیامت آئے گی قیامت آنا شروع ہو جائے گی جب یہ سب ہوگا وَن شَقْقَت اور پھٹ جائیں گے شکھ ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے شکت پھٹ جائے گا السماء آسمان وَن شَقْقَت اور پھٹ جائے گا آسمان فَهِيَا تو وہ یعنی کمزور ہوگا کمزور سست ہونا وَحِيُن بوسیدہ کو بھی کہتے ہیں پرانے کو بھی کہتے ہیں فٹا ہوا ہونا بھی کہتے ہیں یعنی پرانی کوئی چیز ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوگا پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن وَحِيَتُن کمزور ہوگا یعنی دیکھنے میں دہشتناک ہوگا کہ انسان اس کو دیکھ کر ڈر جائے گا وَلْمَلَقُ وَرْفَرِشْتَ اَلَا اَرُجْعَئِهَا اس کے کناروں پر ہوں گے اَلَا مطلب پر اَرْجْعَئِهَا اس کے کناروں پر رَاجِمْ بَاو اسے بنا ہے یہ یعنی اس کے اینڈ پر یعنی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا آسمان اس آسمان کے لیے آیا یہ یعنی وہاں ہوں گے اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے وہ یہاں ملو اور اٹھائیں گے ارشہ ارش رب کا اپنے رب کا فوقہم اپنے اوپر یعنی آٹھ فرشتے یعنی آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ارش اٹھائے میں ہوں گے کتنے عظیم فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا وہ ارش اٹھائے میں ہوں گے ان کو کہتے ہیں ہاملین ارش یہ جو فرشتے یہ جو فرشتے ارش اٹھائے میں ہیں ان کو کہتے ہیں ہاملین ارش یعنی ارش اٹھانے والے ان کی تعداد یہاں پر آٹھ بتائی گئی ہے یعنی بہت طاقتور ہیں یہ فرشتے بہت huge فرشتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں یعنی جب آپس میں وہ بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں یعنی سبحان اللہ ان کی اخلاق کیونکہ آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ قریب اس وقت وہی ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہیں تو ان کا اخلاق بھی کیسا ہوگا بہت زیادہ ہمبل ہیں وہ فرشتے تو بہت زیادہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے ان کا اخلاق بہت بہترین ہیں تو یہ چار فرشتے کیا کہتے ہیں سبحانکہ و بحمدکہ علا حلمی کا بعد علمی کا یعنی یہ دوسرے چار فرشتے پہلے چار فرشتے ہیں پھر دوسرے چار فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحانکہ و بحمدکہ علا حلمی کا بعد قدرتی کا پاک ہے تو اور اس بات پر کی تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر کرنے سے کام لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر سے کام لیتا ہے اور یہ فرشتے کا کیا کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ فرشتے مومنوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں زمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور عرش کا بھی ثبوت پھر اسی سے ملتا ہے اسی آیت سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں شفاعت کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی آپ کو مانگیے آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا پھر قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام بھی عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے ایسا روایتوں میں ملتا ہے اسی طرح قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے عمال کا بھی خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسے کون سے عمال ہیں جن کو کرنے سے عرش کے نیچے سایہ ملے گا تو بہت قسمت والے ہوں گے وہ لوگ جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا اور وہ جو سات لوگ ہیں جن کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے بار بار دھورایا جاتا ہے ان کا ذکر جو بار بار میں حدیث آپ کو سناتی ہوں تو ایک بات اور ہے وہ یہ کہ آپ اس میں بات والی صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی تنگ دست یعنی غریب کو محلت دینا یعنی جو شخص اپنے مقروض کو محلت دیتا ہے یعنی کسی نے اس سے قرض لیا اور وہ مقروض کو محلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے کہ اس کو اپنے عرش کے سائے کی نیچے اس کو رکھیں گے تو باقی وہ لوگ جن کا ذکر بار بار آ چکا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں اگر ضرورت سمہ پھر فی سلسلتن ایک زنجیر میں سلسلتن زنجیر سلسلہ کیا ہے اس کا روٹ سین لام سین لام روبائی ہے یہ پھر ایک زنجیر میں ذرعوہ ذرعوہ پیمائش اس کی یعنی اس کا ناپ اس کا ناپ ذرعوہ اس کی پیمائش یعنی اس کا ناپ سب اونہ ستر سب اونہ سیونٹی زراعنگز ہے یعنی ستر بالش چوڑی ہوگی وہ فس لکوہ پھر داخل کرو صفات ہو اس لکوہ داخل کرو اس کو اس میں کس میں جہنم میں یعنی زنجیر میں ڈالو جس کا کتنا ہوگا ستر گز ہوگا پھر اس کو داخل کر دو اس میں کیوں اس کی سزا بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس سزا کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں اس کو سزا ملے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اس لئے یہ سزا ہوگی کافروں کی اتنی خطر سخت سزا وَلَا اور نہیں يَهُدُّو وہ ترغیب دیتا تھا اکساتا تھا يَهُدُّو اور نہیں وہ اکساتا تھا ہوا دعا 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 اس طرور ہے اللہ تعامی کھانا کھلانے پر یا کھانے پر المسکین مسکین کو یعنی مسکین کو وہ اکساتا بھی نہیں تھا ان کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا فَلَيْسَ تو نہیں ہے لہو اس کے لئے عَلْيَوْمَ آج ہاں ہونا یہاں حمیم کوئی گہرہ دوست حمیم کھولتے پانی کے لئے بھی آتا ہے گہرے دوست کے لئے بھی آتا ہے تو اللہ تعالی کیا کہیں گے آج اس کا کوئی بھی گہرہ دوست نہیں ہے آیت نمبر 34 کے بارے میں آتا ہے ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترگیب دیتے تھے یعنی کھانا کھلانے کی ترگیب کی بات آئی ہے نا تو اس کے بارے میں آتا ہے ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے غریبوں کی وجہ سے کیا کہتے تھے کہ شوربہ زیادہ ڈالو اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لاکر آدھی زنجیر اتار پھیکی ہے کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھیکیں یعنی ضرورت مند کو کھانا کھلا کر تو کھانا کھلانا بھی ایک وہ وجہ ہے جس سے ہماری زنجیر اترے ایک صحابی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو کہ میں اسے دے سکوں تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو یعنی خالی ہاتھ مت لٹاؤ چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی دے دو اسی طرح حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال اور یہ دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہیں یعنی جیسے گرین وری سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اسی طرح مال اور دولت پا کر بھی انسان خوش ہو جاتا ہے اور مسلمان کا مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جس سے وہ مسکین اور یتیم اور مسافر کو دے ابو شماک کہتے ہیں اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ جو اصحاب رسول میں سے تھے یعنی وہ اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ اللہ عنہ کے پاس داکل ہوئے پھر کہا کہ میں نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے پہ سنا ہے جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر یعنی مسلمان کے کاموں کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکین اور مظلوم اور ضرورت مند کے سامنے بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کے ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دیتے ہیں یعنی اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اللہ کا ضرورت مند ہو تب اس کے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ آج اس کا کوئی بھی گہرہ دوست نہیں ہے کیونکہ گہرہ دوست کیا ہوتا ہے گہرہ دوست بچاتا ہے گہرہ دوست آگے آتا ہے لیکن مومن اس وقت مومن کے دوست ہوں گے اس کے علاوہ جتنے بھی دوستیاں ہیں جتنے بھی جتنے بھی دوستیاں ہوں گی جتنے بھی رشتہ داریاں ہوں گی اس دن وہ سب ختم ہو جائیں گی ولا اور نہیں ہے تعامن کوئی کھانا مگر من گسلین زخموں کی دھون کا گسلین زخموں کی دھون یعنی جو مجرم ہیں ان کی سزا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے لئے کیسا کھانا ہوگا زخموں کی دھون کا کھانا ہوگا گسلین ایک رائے یہ ہے کہ جہنم کا یہ کوئی درخت ہے کوئی پیڑ ہے بہت سے کہتے ہیں کہ یہ زخون کو گسلین کہا گیا بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ اور زخموں سے نکلنے والا خون اور بدغودار پانی گسلین کہلاتا ہے اور گسلین پر اگر آپ غور کریں گسلین غین سین لام اس کا روٹ ہے جو روڑ غسل کا ہوتا ہے غسل کرنا تو غسل کرنے کے بعد بھی گندگی نکلتی ہے ناپاک چیز کو غسالہ کہتے ہیں تو اہل جہنم کا کھانا گسلین ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں سے کسی دوسرے کا حق نہیں نکالا جس کی وجہ سے مال ان کا ناپاک ہو گیا یا انہوں نے زکاة نہیں دی مگر مگر خواتیون خطاکار یعنی اس کو کون کھائے گا خطاکار ہی اس کھانے کو کھائیں گے اور کچھ ان کو ملے گا ہی نہیں ان کے پاس اپشن ہی نہیں ہوگا کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی ان کے پاس فلا تو نہیں اکسی مو میں قسم کھاتا ہوں بیما اس کی جو تبسی رون تم دیکھتے ہو یعنی اس میں اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں اور نہیں کس لیے کہ یہ پیچھے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں مشرقین مکہ ان کو جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالی کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں بیما اس کی جو تم سی رون تم دیکھتے ہو